پیٹ سے سمبندت کسی بھی سمسیہ میں ہنگ کو لگانے سے ملے گا فائدہ دوستو آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پالے آپ سے ایک میری چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل ہے تینے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بیل آئیکن کو بھی دبائیں ہیلت کی ویڈیو سب سے پالے دیکھنے کے لئے اگر آپ کے پیٹ میں کسی طرح کی سمسیہ ہو رہی ہے تو آپ ہنگ کو لگا کر اس سمسیہ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں ہنگ کو اروید میں پاچن میں صدار کرنے والی جڑی بوٹیوں کے روح سے جانا جاتا ہے ہنگ کو دل پیٹ اور داز سے جڑی کئی سمسیہوں کے لئے بھی اجتماع کیا جاتا ہے ہنگ کو لگانے کے بھی انیک فائدے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ہنگ کو لگانے کے کیا کیا ہوتے ہیں فائدے نمبر ایک سرسو تیل اور ہنگ سرسو تیل میں ہنگ ملا کر لگانے سے یہ آپ کے پیٹ کے لئے بہت فائدے مند ہو سکتا ہے دراصل گئیس میں یہ نشکہ بہت کارگار طریقے سے کام کرتا ہے اس کا انٹی فلمنٹری گن سب سے پالے سوجن کو دور کرتا ہے اور پھر پیٹ میں ایسیڈ کے پوڈیکشن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کے پیٹ کے بیچ میں درد ہو رہا ہو تو آپ کو ہنگ کو سرکولر موسن میں گھوماتے ہوئے لگانا چاہئے لیکن اگر آپ کا پیٹ پھولا ہوا ہے تو ہنگ کو گرم کر کے اور سرسو کے تیل ملا کر پیٹ پر لگائیں اور اوپر سے نیچے کی اور مالس کریں اسے مالس ایسے کرے کی گئیس نیچے کی اور آئے اس کے علاوہ اگر آپ کو سینے میں جلن ہو رہی ہو تو لگاتار کھٹی ڈیکار آ رہی ہو تو آپ ہنگ اور تیل کو سینے سے مالس کرتے ہوئے پیٹ کی او لگائیں نمبر دو گرم پانی اور ہنگ ہنگ کا لیپ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس کے لیے ہنگ کو گرم پانی میں ملائیں اور اس کا لیپ تیار کریں پھر اسے اپنے نابک پر لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے نابک کے آس پاس مالس کریں اس طرح ہنگ نابک پر لگانے سے آپ کے درد میں رہت مل جائے گی نمبر تین دیسی گھی اور ہنگ ہنگ کو گرم کر کے دیسی گھی میں ملا کر آپ اپنے پیٹ پر لگا سکتے ہیں پیٹ میں ایٹھن کو کم کرتا ہے اور چھوٹے بچوں میں گیس کی سمجھے کو دور کرتا ہے اس کے علامہ یا نسکہ مانسک دھرم کے درد میں راہت دلانے میں بھی مدد کرتا ہے انیامیت پیریڈ اور مانسک دھرم کے ایٹھن جازہ مہلاؤں کے لیے ایک بری سپنا ہوتا ہے اور ایسے میں ہنگ کا ایک پرائیکرٹک بلیٹ تینر ہونے کا کارنٹ پیریڈ کے دوران رکھ کے تھکوں کو کم کرتا ہے پرواہ کو سوچارو اور آسان بناتا ہے اس پرکار یہ نچلے پیٹ اور پیٹ کے ایٹھن کو کم کرتا ہے ایک ٹھٹکی ہنگ لیں اور دیسی گھی کو گرم کریں اور اس میں ہنگ ملائیں اب اسے نہ بھک پر مالس کریں دھیان رکھیں کی زیادہ مالس نہ کریں